اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی کی رسپی یہ دیکھیں میرے پاس کلیجیاں یہ ایک کلو سے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک دفعہ ان کو باش کر لی ہے تو اس کو میں آپ کو صحیحے بتاتی ہوں راپر بے کہ اس کو کیسے اس کی صفائی صحیح ہوتی ہے اور یہ کس طرح سوفٹ بنیں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں ایک برطن میں پانی لے لی ہے جو ڈیٹھ کلو ہے ہمیں دیکھیں مرک رہے ہیں تو اس کو یہ اُبلتا ہوا ہے پانی لیں گے آپ اور اس میں ہم ہلتی ڈالیں گے میں ڈالیں گے 1 ڈیٹھ کنگ ڈالیں گے میرے پاس ٹی سپون ہے اس لیے میں یہ دو بھر کے ڈال رہی ہوں تو یہ اچھی طرح میٹس کر کے تو پھر ہم اس میں کلیجی ڈالیں گے اور کلیجی اس میں زیادہ دیر نہیں جس آپ نے 2 منٹ جو ہے پانی پہلے سے اُبل رہا ہو تو پھر آپ نے اس میں کلیجی ڈالنی ہے جو دو منٹ کک کر لوں گی پھر اس کو سٹین کر لوں گی اور پھر اس کے میں چھوٹے چھوٹے جتنے آپ کو پیسیس چاہئے ہیں وہ کر لوں گی کیونکہ یہ نارمل پیس میں ہے پہلے کٹ ہوئی ہوئی تو پھر میں اس کو چھوٹے پیس میں اگر آپ چھوٹے پیس کرنا چاہیں تو کر لیں جی اب یہ دیکھیں نا یہ سارا اوپر یہ جو اس کی میل اس کا خون ہے نا یہ اس طرح بلکل صاف ہو گیا ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی جی اب ہم وہ سٹین کر لیے تو اب ہم یہ مسالہ جو میں دکھا دیتی ہوں کہ اس میں میں کون سی ہو چیز ہے چاہیے یہ دیکھیں میں نے ٹو نارمل سائز کے آنیل نہیں ہے ان کو اس طرح دیکھیں باریک باریک میں نے کٹ لیا تو یہ میں نے آلماست تین پاؤ کے قریب جو ٹو ماتر ہے تو ان کو میں نے پیل آف کر لیا تو ان کو میں چاپ کر لوں گی اور یہ میں نے جنجر جو ہے وہ گارلک پیسٹ لی ہے اور جنجر جو ہے اتنا ٹکڑا لینا ہے اس کو میں جولین کٹنگ میں کٹ لوں گی جی یہ دیکھیں میں نے اس کو کلین کر لی ہے نا تو اب اس کے پیسز آپ اپنی چوئیس کے مطابق جس طرح کے چاہیں ہم چھوٹے چھوٹے پساند کرتے ہیں کہ ایک بائٹ میں ایک پیس جو ہے وہ اس طرح آپ کو اگر بڑے چاہیں یا درمیانے آپ کو جس طرح کے پساند ہو آپ اس طرح کے ادھر کٹ کر سکتے ہیں جی اب ہم نے چلان کر لی ہے تو ہم کڑائی رکھ کے تو اس میں آئل ڈالیں گے آئل میں جو ہے آل موس فن کا بڑا دیا جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو اس میں میں یہ چاپ کیا ہوا باریک کٹا ہوا پیاس ڈالوں گے اسے کو ہم نے گولڈن کرنا ہے جس نہ بہت زیادہ پیاس دیکھیں گرلک پیسٹ پیسٹ جنجر کلیچی کنر کھلیچی کک کریں گے میڈیمgeld worship اور اس میں پانی نہیں ڈال دیں گے ایک منٹی در اس میں بھوں گے تو میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گے وہ ٹماٹروں کو پانی میں ہی یہ ساپٹ ہو جائیں گے میں اس پر ٹماٹر آئیڈ کر رہی ہوں یہ میں نے دیکھیں میں نے پیل آف کیا ہے ان کا چھلکیتارے میں اور ان کو چاپ کیا ہے جنجر پاوڈر جو ہے یہ اس میں زیادہ ڈالتا ہے ون ٹی بل سپون بارکی میں نے لیا یہ ڈالوں گے اور یہ ون ٹی سپون بارکی میں نے یہ بھوننا کھٹا بار دردرا سا ہے زیرا یہ ڈال رہی ہوں سالٹ جو ہے اس میں بعد میں ڈالے گا سالٹ ہو کر پہلے ڈال دیں گے تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے یہ اس کی مین ٹیپ ہے کہ سالٹ جو ہے وہ آپ بعد میں ڈالیں گے سالٹ جو ہے اب میں یہ رفلی کٹ کی ہوئی جو ہے اس میں گرین چلی ڈال دیں گے میں اس میں ریڈ چلی نہیں یوز کر رہی ہوں اس میں میں ڈالڈ چلی میں ڈال چلی کو بھو رکا بھو رک چلی میں ڈال چلی میں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر پاورٹر نہ ہو تو آپ بلیک پیپر ہی اس میں ڈبل کر سکتے ہیں یا وان اینڈ ہاف تی سپوڈ کر سکتے ہیں میں اس لئے ریڈ چلی اس میں نہیں ڈالی کیونکہ میں نے گرین بھی ڈالی ہے اور بلیک بھی ڈالی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور سپائس جو ہیں وہ اپنی تیسٹ کے حساب سے جو ہے اس میں ایڈ کریں گے میں نے اس میں سالٹ ابھی نہیں ڈالا میں اب اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ اس کو کور کریں میڈیم ٹو لو ہو اس میں ہائی جو اینا فلیم نہیں ہونا چاہیے کہ پلیجی بہت سافٹ بنے گی میں اسے ٹین مینٹ کے لئے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ رکھتی ہیں جی ٹین مینٹ ہو جائیں تو ایک دفعہ اسے میکس کر کے تو پھر ہم اس میں آپ کی مرضی آپ جتنا اگر زیادہ دہی ڈالنا چاہیں میں ایک کپ اس میں آرموست دہی ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں میں نے پھینٹ کے نا دہی ڈالیا ہے اور آنچ ہماری میڈیم ٹو لو ہی ہے یہ اس کا بہت اچھی سی مزیدار مسالہ اس کا تیار ہوگا آپ اس طرح میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کو کلیجی اس طرح کھائیں گے بچے بڑے سب کو یہ پسان دوں گی جو نہیں کھاتے نا ان کو بھی پسان دیں گے سالے اب میں اس کو کبر کر کے مزید 10 مینٹ کے لئے آکھ دیتی جی یہ دیکھیں ایٹھ مینٹ آل موست در ہوئے ہیں اب یہ بلکل ڈرائے نہیں ہوا تو اس میں میں چینجر جو ہے یہ ڈالوں گی کچھ گارنشنگ کے لئے رکھوں گی اور ادھر میں کشک دنیا جو ہے یہ میں نے درگرا سکتے ہیں یہ بھی میں نے پہلے اٹھونا ہے بھوننا ہوا تھا اور سالٹ جو ہے سپائیس آپ بھی تر چیک کر سکتے ہیں آنچ میری جو ہے وہ لو ہی ہے میں پرو آؤٹ اسے لو پر ہی پکا رہی ہیں ہمیں اس کو مزید جو ہے پانچ ساپ مینٹ جو ہے کور کر کریں کور کریں کور کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پانی اس کا جو ہے تقریباً پشک ہوگئے بس دو منٹ اور لگیں گے ہم اس کو لکمہ تار کے ایسی تھوڑا بھون لیتے ہیں میڈیم آنچ پہی نا پھر اس کو سورپ کریں آپ لیمن ڈالنا چاہیں یا اس پہ آپ سالٹ چک کر لیں جی اب ہم اس میں درک اور دنیا ڈال دیں گے یہ بس تیار ہو گئے سیلیں جی اب ہم نے اسے ڈی شاوٹ کر لیا ہے گرم گرم روٹی یا نان جس کے ساتھ یا خالی بھی آپ اسی ایتنا مزے کا خالی بھی آپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ایک کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے یہ ایت کی سپیشل ریسپی ہے اور مزید ہم آگے گوشت کی بہت اچھی اچھی ریسپیز آپ سے شیئر کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ گوشت کو صاف کیسے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اسے پریزر کیسے کرتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ کلکل ٹھیک رہتا ہے اور تازہ رہے گا تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کیا کمیری ریسپیز کیسی لائک کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ میرے لیژی ايراote لائک کریں